پرویز الہی کی گرفتاری کیسے ہوئی کہانی سامنے آگئی پولیس کے مطابق ڈرائیور نے بیان ریکارڈ کرا دیا بتایا کہ پرویز الہی گلگت بلتستان فرار ہو رہے تھے پرویز الہی گھر سے چار گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ نکل رہے تھے پولیس کے مطابق دو گاڑیوں میں بچے اور خواتین بیٹھے تھے جن کو چیک بھی کیا گیا جس گاڑی میں پرویز الہی سوار تھے وہ گاڑی بلٹ پروف تھی پولیس نے روکا تو ڈرائیور نے دروازہ نہیں کھولا شیشہ توڑنے پر پرویز الہی باہر نکلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پرویز الہی کی گرفتاری کس طرح سے ہوئی کہانی سامنے آ چکی ہے پولیس کے مطابق ڈرائیور نے بیان ریکارڈ کرا دیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے سارے ٹیلی فر لائن پر موجود ہیں موین زبیر موین زبیر بتائی گا پرویز الہی کی گرفتاری کس طرح سے ہوئی زمانت منسوخی کے بعد انٹی کرپشن حکام کو پرویز الہی صاحب مطلوب تھے اور آٹھ روز تک ظہور الہی روڈ کو پولیس کی مدد سے کارڈن آف کیا تلاشی لی گئی ان کے گھر کی اور آج تقریباً چھ بجے کے قریب شام چھ بجے کے قریب ان کے گھر سے پرویز الہی صاحب کے گھر سے چار گاڑیاں نکلی اور جو گلبرگ کا راؤنڈ باؤٹ ہے جہاں پر ناکہ لگا ہوا تھا وہاں پر ان گاڑیوں کو روکا گیا اور پہلی دو گاڑیوں میں خواتین اور بچے سوار تھے جبکہ تیسری گاڑی کو جب چیک کرنے کی کوشش کی گئے پولیس کی طرف سے تو اس گاڑی کے جو ڈرائیور ہیں اس نے ریزس کیا جس پر شک ہوا کہ اس گاڑی میں پرویز الہی صاحب موجود ہو سکتے ہیں تو پرویز الہی کی موجودگی کا شک جیسی ہوا تو پولیس نے اس ڈرائیور کو دوبارہ سے کہا کہ اس گاڑی کو کھولا جائے نہ کھولنے پر اس گاڑی کے جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہاں سے شیشے کو توڑا گیا اور اس کے بعد پرویز الہی خود باہر آئے اور انہیں گرفتار کیا گیا تو یہ تماما صورتحال ہے جو ڈرائیور نے پولیس کو بیان جاری کیا ہے کہ پرویز الہی اپنی فیملی اور بچوں کا سہارا لیتے ہوئے گلگت بلدستان جو ہے وہ روانہ ہونا چاہ رہے تھے اور آج انہیں گرفتار کیا گیا ہے پرویز الہی کو اس وقت انٹی کرپشن دفتر میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور یہاں کے اگر آپ کو صورتحال بتاؤں جو ظہوری الہی روڈ کی ہے یہاں سے تمام تر رکافٹیں جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہیں اور ٹریفک کی روانی جو ہے وہ معمول کے مطابق جاری ہے ٹھیک ہے مہین سبیر بہت شکریہ انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی آگا ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے